برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نحائد رحم والا ہے تو پیارے بچوں پویٹری کو اردو میں شائری کہتے ہیں جو پویم یا نظم ہوتی ہے وہ الفاظ کو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں اور اس سے جذبات اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منٹل دماغی پکچر بن جاتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے ایک کہانی کی شکل میں اس کی آواز نکلتی ہے اور پویٹری جو ہے وہ آنکھوں اور کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے تو آج ہم جو پویم کریں گے اس کا نام ہے The Little Plant ایک چھوٹا پودا اس نظر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پودا کیسے بنتا ہے وہ بڑا ٹری کیسے ہو جاتا ہے وہ دفن ہوتا ہے زمین کے اندر تو چلیں آئیں پویم پڑھتے ہیں In the Heart of a Seed ایک بیج کے دل میں بڑے ڈیپ سو ڈیپ اس کے اندر دفن ہے گہرا A Tiny Little Plant ایک چھوٹا سا پودا لے فاسٹ اسٹیپ جو کہ گہری نیند سو رہا ہے Wake set the sunshine اٹھ جاؤ آنکھیں کھولو and creep to the light اور روشنی کی طرف رنگنا شروع کر دو یہ سورج کی روشنی اس کو پیغام دیتی ہے Wake set the voice of the rain drops bright Wake جاب جاؤ set the voice rain drop بارش کے قطروں کی آواز کہتی ہے The little plant heard the چھوٹا پودا سنتا ہے and it rose to see what the wonderful outside world might be تو وہ اوپر اٹھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر کی دنیا حیران کن دنیا کیسی ہے تو یہ اس نظر میں مشکل الفاظ ہیں buried fast asleep creep وائس اور wonderful آپ ان کے معنی یاد کر لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ reading comprehension جو آپ نے پویم پڑی اس میں سے آپ کو کیا چیزیں سمجھ جائیں اس کو جانچنے کے لئے ہم کچھ question answer کریں گے جس کا آپ نے جواب دینا ہے تو first question is پہلا سوال یہ ہے does the poem talk about a seed کیا پویم ایک بیچ کے بارے میں بات کرتی ہے شاباش ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں آپ کے خیال میں پویم کس کے بارے میں yes i think this poem talk about a seed yes poem talk about seed کیونکہ ساری پویم جو ہے وہ seed کے بارے میں ہے is the seed inside the soil کیا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو بیج ہے وہ مٹی کے اندر ہے yes ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور سوچ کے اس کا جواب لکھیں yes seed is inside the soil دیکھیں اللہ اللہ ہمیں قرآن جید میں کہتا ہے کہ وہ ہی زمین ہے اسی میں ایک جیسا پانی اور سورج کی ایک جیسی روشنی ہے لیکن ایک ہی جیسا پانی دیا جاتا ہے لیکن کیسے اللہ اللہ قسم کے پھل وہاں سے نکلتے ہیں آپ نے خجوریں کھائیں ہوں گی آپ نے انار سیب امرود آم اور جو ہے وہ انگور کے بیج کو کہہ رہا ہے کہ باہر آجاؤ مٹی سے تو wake set the voice of raindrop bright تو جو raindrops ہیں جو بارش کے خطرے ہیں وہ بیج کو کہہ رہے ہیں کہ باہر آجاؤ does the plant came out کیا پودا جو ہے وہ باہر آگیا اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس پودا باہر آگیا yes plant came out from the soil تو اللہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں مثال دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑیں گہری ہیں زمین میں اور وہ پھل دیتا ہے اور کلمہ خبیصہ جو ہے وہ ایک جھاڑی کی طرح ہے نہ جس کی فل لگتا ہے تو علامہ اقبال نے اس مضمون کو ایک شیئر میں بیان کیا یہ ایک سجدہ جسے گران سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ زکوم کا درخت دوزخ کی خوراک ہو کا اللہ اللہ اس سے بچائے چھوٹا پودا جو ہے وہ پودے کے لیے دنیا ہے جس میں پہاڑ پانی آسمان بادل ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں آپ کے خیال میں ایک پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے کیا چاہیئے ہوتا ہے یہ نظم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے سورج کی روشنی اور پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن ہمیں بیش تو لگانا ہے تو دیکھیں ایک حدیث ہے جس کے مطابق درخت اور پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے اس کے پھل بھی کھاتے ہیں ہماری زندگی کے بعد بھی ہمیں سوا پہنٹا جاتا ہے تو مل کے درخت لگائیں پاکستان میں سبزہ بڑھائیں مل کے لگائیں گے جان تو ہو گا صاف پاکستان تو پیارے بچو امید آپ کو لیسن بسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں